نمشکار ویراد 24 نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ہمیش شکلہ خبر ریوہ سے ہے جہاں موگن پولیس میں سولہ ہجار کے اینامی فرار آروپی کو چولانے سیسی نشیلی کف صرف کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے پولیس کو مخبی دوارہ سوچنا ملی تھی کیوں گھریٹا گاڑا نباسی ساتھی فرار آروپی ستیش اور کلو جیسوال پتر سوارگی موہن جیسوال اپنے ایک انہیں ساتھی کے ساتھ عوید نشیلی کف صرف کی کھیف لے کر موگن بائی پاس اوبر بریج کی اور پلسر بائی پ میں سوار ہو کر آ رہا ہے موگن پولیس نے اس کی جانکاری اپنے ورشت عدکاریوں کو دی اور آروپی کو پکڑنے کے لیے دو ٹیمیں بنا کر جال بچھایا آروپی اتنا شاتر تھا کہ ایک ورش سے جانت سمیسے پولیس کو چھپا لے کر فرار چل رہا تھا اسے پکڑنا پولیس کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں تھا اس کارباہی سفلتہ میں ریوہ ایس پی ویویک شنکے نردیشن اور ادھرک پولیس ادھرک موگن ویویک کمار لال و ایس ٹی اوپی نوین دوبے کے ماردرشن میں تھانہ پرباری آئی پی ایس انکت سونی نے اپنے ہمراہ سٹاف دوارہ دو ٹیموں کا گٹھن کر جیل روڈ اور بائی پاس کی طرف سرچنگ کر آیا گیا تو آروپی کلو جیسوال اپنے ایک انے ساتھی کے ساتھ موگن بائی پاس اوبر برچ کے سمیم نشیلی کف صرف کی ڈیل اپلی لیتے سمیں پولیس کو دیکھ گیا تب ہی پولیس نے اسے گھیرہ بندی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اور اس کا ساتھی پولیس کو دیکھتے ہی موقع سے فرار ہو گیا تلاشی کے دوران آروپی کے کپ جیسے ایک بوری میں چوران نئے سی سی عوید نشیلی کف صرف برامد ہوئی ہے گرفتار آروپی کلو جیسوال سہی دیکھانے فرار آروپی کے خلاف دھارہ ایٹ اے سی اکیس بائیس انڈی پی ایس ایک تتھا پانچ آبلی تیرہ درگس کنٹرول کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں ساتھ بدماش کے خلاف بیس سے زیادہ معاملے درج ہیں گرفتار آروپی کلو کے خلاف بیس معاملے درج ہیں موقع پولیس دورہ گرفتار کیے گئے آروپی ساتیش اور کلو جیسوال کے خلاف تھانے میں بیس معاملے درج ہیں جس میں پانچ گمبیر معاملوں میں فرار چل رہا تھا تتھا ماننی نیائلوں سے آروپی ساتیش اور کلو جیسوال کے بیلوک پانچ گرفتاری وارنٹ بھی جاری ہوا تھا سبھی فرار معاملے میں آروپی کی گرفتاری کی گئی ہے آروپی پر فراری معاملے میں ریوہ ایس پی دورہ کل سولہ ہزار روپے کے انعام کی گھوچڑا کی گئی تھی پولیس نے آروپی کے قبضے سے آن ریکس نشیلی کف صرف چورانے سی سی کل قیمت چودہ ہزار سو روپے اور ایک پلسر موٹر سائیکل جس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ روپے جبت کی گئی ہے اچھا حل کریں گے